جی بلکل سخی سروار اور کو سلمان پر ہونے والے بارشوں کی وجہ سے چھوٹے بڑے ندی نالیں جو آگئے ہیں سخی سروار میں بھی پہلے چھوٹے ندی نالیں آئے ہیں اب بہت بڑا برساتی نالا جو آگئے کافی بڑی مقدار میں یہ برساتی نالا آیا ہے تیز اس کے پانی کا بہاو ہے سخی سروار اور کو سلمان پر آج تیز موثلہ دار بارشوں جس کی وجہ سے یہ برساتی نالا آیا ہے آگاوں کو بھی اس حوالے سے میں آپ کو اگہا کرتا چلوں کہ یہ برساتی نالا کافی تیز ہوتا ہے یہاں سے اس برساتی نالا سے گزرنا اور اس میں نانا انسان کے لئے خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے اب یہ برساتی نالا کو سلمان اور سخی سروار شہر سے ہوتا ہوا سیدھا ذریع رتموں میں جا رہے ہیں کافی تیز اس پانی کا بہاو ہے اس میں مزید جو نا اضافہ ہوتا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت تیز ہو گیا اور اس کا پانی بھی کامی بڑھ بڑھ گیا ہے تو یہ عام عظیم اس میں نہیں اتر سکتا ہے تو تو یہ برساتی نالا ایک ایکسپلٹ بننے کا کام ہوتا ہے اس میں سے گزرنا ہے تو آپ کو لائیو کوری دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ان برساتی نالوں سے آپ دور ہیں کیونکہ کافی ساری مونزل بارشوں کی وجہ سے نقصانات ہو رہے ہیں تو ان برساتی نالوں میں آپ مت جائیں نہانے کے لئے اور اس برساتی نالوں سے نہ گزریں ابھی یہ جو برساتی نالوں سے ہوتا ہوا سیدھا ذرائی رکبوں میں جا رہا ہے جس سے ذرائی رکبیں جو ہیں وہ ذرے آب آ جائیں گے تو ذرائی انتظاموں میں ندی نالوں میں نہانے پر پابندی لگائی ہوئی ہے مگر تو یہاں پر ابھی کوئی لوگ ہے اس برساتی ندی نالوں میں نہانے نہیں رہے تو یہ کافی تیز ہے اس کا پانی کا بہاؤ اور کوری میں نہیں کر مگر تو یہاں پانی کا بہاؤ